خبر راحل گاندی کے مانحانی معاملے کو لے کر ہے بتاتے صورت کی سیشن کوٹ سے راحت نہ ملنے کے بعد راحل گاندی نے موڈی سرنیم کے معاملے میں گجرات ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا راحل کے اور سے اس معاملے کی ارجن سنوائی کے لیے انروت کیا گیا یاچکہ پر ہائی کوٹ میں سنوائی ہوئی کوٹ نے شکایت کرتا پورڑیش موڈی کو ریکارڈ پر دستویج پیش کرنے کے انروت کو سوکار کر لیا ایسے میں اب اس معاملے میں دو مائی کو سنوائی ہوگی فلحال دو مائی کو سارے تتھیوں کے ساتھ معاملے کو رکھے جانے کے سنکیت ہے اور پانچ مائی تک معاملے میں فیصلہ آنے کی سمبھاؤنہ جتائی جا رہی ہے کیونکہ جج کا کہنا ہے کہ وہ پانچ مائی کے بعد دیش سے باہر جا رہا ہے بتا دے کہ سنوائی کے دوران لوگ اب یوجک مٹیش امین نے کہا کہ اس اس طر پر کوٹ کو صرف معاملے کی گمبھیرتا کو دیکھنا ہے اور مجسٹریٹ اور ستر نیالے دونوں نے پہلے ہی معاملے کی گمبھیرتا پر وچار کر لیا ہے حالانکہ اپراد گیر سنگے اور جمالتی ہے لیکن جس چھڑ فیصلہ سنایا جاتا ہے وہ پہلو نگنے ہوتا ہے جہاں تک دو شدی پر روک کا وچار ہے وہ یاچکہ کرتا کے لیے اپلبد نہیں ہے یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جہاں سجا پر روک لگائی جا سکے مہی راحل غادی کے وکیل ابشیک ملو سنگوی نے کہا کہ سجا پر روک لگائی جائے یا نہیں اس پر فیصلہ کورٹ اور آروپی کے بیچ کا ہے شکایت کرتا کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اگر ان کی بات سنی جاتی ہے تو زیادہ ویٹیج نہیں دیا جانا چاہیے سنگوی نے کورٹ میں آگے کہا اگر دو شدی پر روک نہیں لگائی گئی تو مجھے اس عوضی کے لیے چناؤ لڑنے سے روک دیا جائے گا جو راجنیتی میں لگ بھگ اردھ ستھائی ہے یہاں تک کی راجنیتی میں ایک سبتہ بھی لمبا سمیں ہے یہاں چناؤ لڑنے سے آٹھ سال کی روک لگ رہی ہے پورا راجنیتی کریئر داؤ پر لگ جائے گا یہ کوئی گمبیر اپراد نہیں ہے میں نے کوئی حتیہ نہیں کی ہے میں اس لائک نہیں ہوں کرپیہ دھیان دیا جائے اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ پانچ مائی کو کیا فیصلہ آئے گا اور دو مائی کو جو سنوائی ہونے والی ہے اس میں کیا فیصلہ آ سکتا ہے وی کے نیوز راستر کے نام